سلام علیکم ڈیوال سمیت کرتا ہوں کہ آپ کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ختم میں حاضر ہوں آج میں ایک پہتری انجیکشن آپ کے ختم میں لے کر رہا ہے جس کا نام ہے یوکر انجیکشن آج اس ویڈیو میں ہم یوکر انجیکشن کے مکمل تفصیل سے جانتا ہے یوکر انجیکشن کس مقصد یا انکیت بیواری کے لیے زیادہ مفید ہے یوکر انجیکشن بیسکل یہ سیفو سیفو ٹائد زیم سوڈیوم ہے جو کہ ڈیسو ایمجے پائنسو ایمجے اور ایک ایزار ایمجی مارکیٹ میں آتی ہے اس کے علاوہ یہ آئی ایم آئی وی دونوں انجیک کیا جاتا ہے آپ کے باڑل میں آئی ایم کا مطلب ہے انٹر مسکولر اور آئی وی کا مطلب ہے انٹر وینس آپ کے باڑل میں انجیک کیا جاتا ہے ہم نے اس کے انباکسن کرے تو یوکر انجیکشن یہ پورڈر فارم میں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ پورڈر فار انجیکشن کے ساتھ ملا کر پورڈر فارم انجیکشن تیار کیا جاتا ہے بسیکل یہ سیفو ٹائد زیم سوڈیوم یہ آپ کے پاس در جنریشن انٹی بیوٹک کلاس سے تعلق رہتی ہے جس کا نام ہے صرف ہیلسپیرون ہے جو آپ کے پاس کریمی ہوتے ہیں وائٹ ریسٹل فارم میں آپ کے پاس ہوتی ہے جو آپ کے بکٹیریل کو گروتھ کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بکٹیریل کی گروتھ کو جتنے بھی آپ کے جسم میں جراسی میں بکٹیریل کی گروتھ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس سیفو ٹائد زیم سوڈیوم یعنی یورکل انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اس کی میکنزم کی بات کریں تو یہ بوڑڈ سپیکٹرم انٹی بیوٹک کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے برور سپیکٹرم ایکوشی پیوان پر جو بکٹیریا ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ بہت گرام پازیٹیو بکٹیریا گرام نیگٹیو بکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عموما ہم اس کی یوزز کی بات کریں تو یہ کن میماریوں کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ یو تی آئی یعنی فشاپ ہی نانی میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے بکٹیرین پر اس کے لیے جارہ بکیر ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس دیستو اندرسٹائرین انفیکشن ہو جاتے ہیں یعنی میدے میں پراک کی نانی میں انفیکشن ہو تو اس کے لیے بھی زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ آنٹوں میں انفیکشن ہو بکٹیر ہے تو اس کے لیے بھی زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ رسپائریکٹری یعنی عمل تنفیز کی بیماری جیسے نمونیا ہوگی برونکائٹس، اٹائٹس، میڈیا یہ ساری جو رسپائریکٹری تیزد ہے اس کے لیے بھی زیادہ مفید ہے اور سجدی کے بعد جو انفیکشن کارد ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی زیادہ مفید ہے یہ عموماً اس کی یوزیس تھی اگر ہم اس کی سائیڈیفیکٹ کی بات کریں تو اس کے استعمال سے آپ کو ایمیسز ہوتا ہے ایمیسز ہم اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جہاں نہیں اومیٹنگ آ جاتی ہے اور اومیٹنگ انتی ہیمیٹک آپ کے پاس اومیٹنگ کو کہتے ہیں ایمیسز اس کے علاوہ ڈائرہ ہو سکتا ہے بچینی ہو سکتی ہے تو سر دد ہو سکتا ہے مت نہیں آ سکتے ہوئے تو انشاءاللہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور چینل کو سسکراب دیجئے بھینکو شکریہ